اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْحَازَ غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا زُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَسْخِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْصَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ انْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَسْ ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَسَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ قَانُوا يَزْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَذِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذْرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْسَرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَظَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ صورت العراف کا یہ رکوع ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع کل انسانیت کو دین حنیفی کا پیغام پہنچانا ہے انسانی نقطہ نظر سے نوع انسانی کے لیے جو ضروری تقاضے اور لوازمات ہیں انہیں پورا کرنے کا حکم اس صورت مبارکہ میں دیا گیا ہے آدم علیہ السلام کے قصے سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے اس کے بنیادی مضامین انبیاء کے واقعات کے تناظر میں سمجھائے گئے ہیں اور صورت کے آغاز میں کہہ دیا گیا تھا کہ قل عمر ربی بالقسط کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور اللہ کے احکامات کے مطابق انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا اس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے چنانچہ انبیاء کے واقعات پیچھے بیان کیا گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا اور پھر درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی کل انسانیت کے سامنے آیا کہ یا ایہو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے کہ تم تمام کی طرف میں مبعوث ہوا ہوں صورت کے اختتام پر پھر آدم علیہ السلام کے قصے کا وہ بنیادی جز جس کا تعلق پوری بنی آدم سے ہے قرآن حکیم نے اس کی حقیقت واضح کی ہے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ یہ دین حق قبول کرنا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا یہ انسانی فدرت میں ودیت کیا گیا ہے انسانی نفوس کی جب تخلیق ہوئی تھی عالمِ ارواح میں اسی وقت اللہ پاک نے اپنا تعرف اور اپنی توحید کی اہمیت وہ دلوں میں پیدا کی تھی اور نہ صرف دلوں میں اللہ نے پیدا کی بلکہ تم تمام لوگوں نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا تو جو چیز تمہاری ہر ہر فرد کی اپنی خودمختاری کی بنیاد پر تم وہاں عالمِ ارواح میں تسلیم کر کے آئے ہو آج اس کا انکار کیسے کرتے ہیں قرآن حکیم نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آدم سے جو اولاد پیدا ہونی تھی وہ پیدا ہو گئی وہ ارواح تمام وجود میں آگئی پھر ان ارواح کی پشتوں سے ان کی آگے جو اولاد تو قیامت تک جتنے بھی انسان آدم کی وجود سے باہر پیدا ہونے تھے ان تمام کے نسمیں ان کے نفوس اللہ پاک نے وہاں جمع کر لیا آدم کے چاروں طرف اس کی تمام اولاد آخری انسان تک سب جمع کر کے ان سے ایک آہد لیا اللہ نے جسے میساقِ الست کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ اس آیتِ مبارکہ میں اس رکوع کے شروع میں کیا گیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جب نکالا تیرے رب نے مِمْ بَنِي آدَمَا بَنِي آدَمْ سَ اس کی وضاحت کر دی مِنْ زُهُورِهِمْ ان کی پشتوں سے ان کی پیٹ سے نطفہ انسانی جو اس کی پیٹ سے نکلتا ہے سینوں سے اور پیٹ سے جتنی بھی اولاد پیدا ہونے والی تھی خود ہوا بھی آدم سے پیدا ہوئی تو مرد اور عورت دنیا کے اختتام تک جتنی بھی بنی آدم آدم کی وجود کے اندر رکھ دی گئی تھی آج تو اس کا احطہ کرنا آسان ہو گیا کہ وہ کروموسومز جس سے کیا ہے رحم مادر میں بچہ بنتا ہے اس کا حجم کتنا ہے اگر ان تمام کو جمع کر لیا جائے جس میں اس کا ڈی این اے موجود ہے ہر انسان کا ان تمام کو جمع کر کے چھوٹی چی جگہ میں سما سکتے ہیں خود آدم کا جتنا جسم اور وجود تھا اسی وجود کے اندر وہ تمام کی تمام مخلوقات موجود تھی نسمے کی صورت میں روح کی صورت میں یہاں قرآن حکیم نے انفس کہا ہے نفس کی شکل میں تو وہ تمام کی تمام مخلوق پیدا کی گئی ذریتہم ان کی اولاد اولاد سے اولاد اولاد کی اولاد جتنی بھی قیامت تک پیدا ہونی تھی وہ سب کے سب جمع کر لیا گیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان سے اقرار کرایا ان کے اپنے نفسوں کے خلاف ان کے اوپر گواہی دلوائی کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس پر یہ خود اپنے نفسوں کی گواہی اپنے وجود کی گواہی تھی کیا کہ تمام لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب فَلَفْزِ مَعْنَا نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا کسی بھی نشو ارتقاء کے ذریعے سے ترقیات کے تمام مراحل تیہ کرانا کسی سے تربیت ہے تو تربیت بھی کسی کے اندر جو کمیاں موجود ہیں نقائص موجود ہیں استعداد ہے لیکن اس استعداد کو پالش کرنا آگے بڑھانا یہ تربیت کہلاتا ہے تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا اور پھر وجود کے بعد تمہیں نشو ارتقاء کے ان تمام مراحل سے گزاروں گا یہ بھی ربوبیت تھی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام نفوس ایک جگہ جمع کر لیا گیا پوری مخلوقات پیدا کر لی یہ بھی ربوبیت کا سب سے بڑا کمال تھا ابھی اس کے ساتھ یہ حیوانیت اور ارضی خصوصیات نہیں لگی تھی ابھی خالص روح تھی اور روح جو مشاہدہ حق کر رہی تھی تو اس کے سامنے جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بے اختیار حقائق کے تناظر میں اس بات کا اطراف کیا کہ بلا کہ ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے ظاہر ہے ابھی تک ہیوانیت اور بہیمیت کی گندگیاں اس کی وجود کے ساتھ روح کے ساتھ نہیں لگیں خالص روح ہے ساب ستری ہے وہ لقطہ نورانی کی شکل میں ہے حقیقت فردانیہ ہے ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ وجود اور ساخت رکھے ہوئے ہیں شہدنا ہم اقرار کرتے ہیں بلا بھی کہا اور کہا کہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں اس کی شہادت دیتے ہیں ہر ایک نے اپنے نفس پر خود شہادت دی کہ ہاں واقعہ تن تو ہمارا رب ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجلیات باری تعالی نے جب انسانی ارواح پیدا کی ہیں تو ان ارواح پر اپنی تجلی اپنا نور کا عکس لالا تو ہر ایک نفس روشن ہو گیا وہ نور منقش ہو گیا ہر ایک روح پر تو روح نے اس کے علاوہ اور کیا کہنا تھا کہ شہدنا ہاں گواہی دیتے ہیں اس روح کی ساخت وہ دراصل اللہ کی تجلیات کا عکس تھی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا اپنی تجلیات کے عکس کے طور پر اگر اللہ کی تجلی اس انسان پر نہ پڑے تو انسان انسان کیسے رہے اس کی روح کا وجود ہی ذاتِ باری تعالی کی تجلیات کا عکس ہے تو اس وقت اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا تھا کوئی علائش اس کے ساتھ نہیں تھی اس روح نے اپنے اوپر خود حجت قائم کی گواہی دی اللہ کی بھری عدالت کے اندر کہ بلا شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو ہی ہمارا رب ہے تیری ربوبیت اور تیری تجلیات تیرے نور سے ہی ہمارا وجود تیرے نورانی روشن ہو رہا ہے یوں تو تمام ارواح جتنی بھی تھی ہیں تمام انسانوں کی ان کے اندر جو اصل فطرت کے اعتبار سے وہ اس تجلی کا عکس کی وجہ سے نور موجود تھا لیکن انبیاء علیہ السلام کی زواتِ قدسیہ کے جو وجود تھے ان کے اوپر جو نورانیت تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی جیسے درات کو ستارے تمام ستارے چمکتے ہیں لیکن جو اہم بڑے بڑے ستارے ہیں سرئیہ ہے دوسرے ستارے ہیں کچھ بھی ستارہ ہے وہ زیادہ چمکدار ہوتے ہیں تو ایسے ہی وہ جو مجمع موجود تھا ان تمام مجمع میں انبیاء علیہ السلام جس مرحلے میں جہاں جہاں پیدا ہونے والے تھے تو ان کے وجود زیادہ روشن تھے جس کا آدم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تو تمام انسان ان کے اوپر یہ حجت ہم نے قائم کی پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ باپ بیٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے آرہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک مستقل وجود ہے بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے معاملات کا خود اختیار رکھتا ہے اب وہ یہ کہے کہ اببا جان ایسے تھے تو میں ایسا کیسے ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے جسمانی وجود میں باپ اور ماں کے اثرات موجود ہوتے ہیں لیکن روح جو ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ مستقل ہے اس کا ماں باپ سے لینا دینا کچھ نہیں ماں باپ اگر مشرق ہیں تو اولاد کہے کہ ہم بھی مشرق ہیں اس لئے ہم اپنے آباؤ اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہیں یوں کہیں کہ انما اشرقا آباؤنا من قبل ہمارے سے پہلے جو ہے لوگ ہمارے آباؤ اجداد مشرق تھے تو ہم ہو گئے تو کیا ہوا تو اللہ پاک نے آگے کہا ہے کہ نہیں ہر وجود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے ہر ایک کو اپنے آمال کا خود جواب دینا ہے کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا اور نہیں وہ کوئی کسی کے آمال کو لے گا وہاں میدانِ حشر میں تو کوئی باپ اپنے بیٹے کا کچھ نہیں کر سکتا کوئی بیٹا اپنے باپ کے لئے کوئی کام نہیں کر سکتا نہ بیوی نہ بہن نہ بھائی نہ کوئی اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بھی کہا کہ بیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے جو اپنے آمال ہیں ان آمال سے تیری جزا و سزا نہیں ہوگی اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دوں گا قانون اور ضابطہ یہ ہے اس لیے نہیں کہ نبی کی بیٹی ہے اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا تو بنیادی قانون اور ضابطہ یہ کہ ہر فرد اپنے کیے کا خود ذمہ دار کوئی کسی کے ساتھ اس حوالے سے وابستہ نہیں ہے کہ دوسرے غلط راستے پر جا رہے ہوں تو یہ بھی غلط راستے پر جائے یہ گواہی ہم نے خود تمہارے نفوس سے دلوائی تم نے اعتراف کیا اور یہ کیوں دو گواہی دلوائی یہ میساک کیوں لیا دو وجوہات بیان کی ہیں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونے لگے تو کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید کے اور اللہ کے تعلق سے غافل رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کوئی بتائے یا نہ بتائے تمہاری فطرت نے تمہاری روح نے وہاں خود اعتراف کیا ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تُو ہمارا رب ہے تو یہ غفلت کا عذر وہاں نہیں چلے گا وہاں وہ اہدِ میساقِ الاس تمہارے سامنے آئے گا اور تمہاری اپنی گواہی جو تمہاری زبان سے آئی ہے وہ سامنے آئے گی کہ یہ دیکھو تم نے خود اعتراف کیا تھا غفلت کیسے ہو سکتی ہے پیدائش کے وقت تھی تمہیں جب اللہ کی تجلیات کے اکس سے واسطہ پڑا اور تم نے کہا کہ ہاں تُو ہمارا رب ہے اب جتنا بھی سفر تبارہ نیچے اترنے کا زمین پر رہنے کا اور واپس جانے کا ہے اس پورے سفر میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ سے غافل رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پتہ تو تھا لیکن اس کے باوجود تم نے خواہشات نفسانی اور خرابیوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا اس کی ایک آگے مثال بھی آ رہی ہے اس وجہ سے ہم نے تم سے یہ آہد لیا ہے او تقولو یا ایک اور واجہ بیان کی یا یہ کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن کہ انما اشراک آباؤنا من قبلو کہ ہمارے آباؤ اجداد چونکہ پیشے سلسلہ مشیرت کا چلا آ رہا تھا اور وَقُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو اباؤ اجداد کا قصور ہے کہ وہ غلط راستے پر تھے ہم ان کے پیچھے نکلتے رہے تو اَفَتُّهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ تم کہیں یہ کہنے لگو وہاں میدانِ حشر میں کہ تُو ہمیں حلاق کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے جو ہمارے باطل لوگوں نے کام کیا تھا گمرہ لوگوں نے اباؤ اجداد کی گمرہی کی سزا ہمیں کیوں ہم تو ان کے نقشہ قدم پر چلے تھے کہیں یہ نہ کہنے لوگو تمہاری تمام حجتیں ختم ہو گئی ہیں اس لئے ہم نے پہلے دن سے تمہیں کہہ دیا تم نے خود اعتراف کیا کہ ہاں بلا شہدنا ہم گواہی کو اپنے اوپر تسلیم بھی کرتے ہیں جی ایک ہے گواہ نے گواہی دی اور دوسرا یہ کہ گواہی کے بعد جس پر گواہی دی جس کے خلاف دی جا رہی ہے وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر بھی گواہی مشکوک ہو جاتی ہے لیکن یہاں تم نے خود قبول بھی کیا شہدنا کہا ایک طرف تمہارا نفس اور ایک طرف تم نے اپنے زبان سے اقرار کیا تو خود اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دی اور نفسوں نے وہ گواہی قبول بھی کی جب تمہارے نفوس کو علیدہ علیدہ تخلیق کیا تو ہر ہر نفس نے اس گواہی کو تسلیم بھی کیا تو وہ گواہی اللہ کی وہ توحید تمہارے نفس کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہے وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ ایسے ہی ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ رجوع کریں واپس لوٹیں اس بات کو سمجھیں جو شروع دن سے انہوں نے اقرار کیا تھا اب قرآن حکیم نے ایک بنیادی تمام کل انسانیت کا ایک قائدہ اور ضابطہ بتلا دیا کہ تمام انسانوں نے اپنے خلاف گواہی دیوی ہے کہ ہاں ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ عجیب انسان ہے کہ دنیا میں اس کے پاس اس توحید کی اساس پر علم بھی آ جائے لیکن دنیا کی خواہشات اور لذات اس کو اتنا الجھال دیتی ہیں کہ بڑے سے بڑے عالم اور رہنماں اور رہبر وہ بھی کیا ہے بہک جاتے ہیں قرآن حکیم نے ایک یہودیوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا عالم تھا بلم ابن باعورہ اس کا نام تھا اس کا پورا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ ابراہیمی شریعت کا بڑا عالم بھی تھا اسی کے ساتھ ساتھ وہ بڑا عارف بھی تھا ذکر اذکار اور توہید اور طریقت اور باقی معرفت کے معاملات بھی بہت عبور رکھتا تھا روحانی ترقی بھی بڑی تھی شریعت کا عالم بھی تھا دونوں چیزیں اس کے اندر موجود تھی اللہ پاک نے کہا کہ آتیناہ آیاتنا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قصہ سنائیے اس آدمی کا اس کی خبر بتلائیے ان پر اللہ دی آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات انائت کی تھی علم بڑا تھا صحف ابراہیم کا وہ حافظ تھا عالم تھا روحانی طور پر بھی اس کی بڑے کمالات تھے لوگ اس سے ہاں جی وہ مدد مانگتے تھے تو وہ اپنی توجہ سے اپنی روحانی قوت سے لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا جو دعا کرتا وہ دعا قبول ہو جاتی لیکن اس نے کیا حرکت کی فَنْ سَلَحَ مِنْهَا وہ ان آیات کو چھوڑ نکلا آیات علم جو تھا وہ اس نے مقاصد بدل گئے وہ جو روحانی قوت اسے حاصل ہوئی تھی اس کا غلط استعمال شروع کر دیا باہر کہیں کسی جگہ پر وہ عبادت کرتا رہتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے اسے استعمال کیا عورت کے چکر میں آگیا وہاں کچھ جرائم اس نے کیے اور بہت ساری خرابیاں میں مبتلہ ہوا قرآن حکیم نے کہا کہ وہ آیات اس نے ان کو چھوڑ دی ان سلاخہ خود اس نے چھوڑ دی اپنے عظم اور ارادے سے منہا ان آیات فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اور پھر شیطان بھی پیچھے لگا وہ تھا خود نفس نے نفس کے ارادے نے اپنی جو علم اور اپنا شعور اور اپنی روحانیت کو غلط استعمال کیا مفاد پرستی کے لئے استعمال کیا اور پھر شیطان بھی پیچھے لگا وہ تھا وَكَافَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ شیطانی وسوسے نے اور نفس کی مفادات اور لذات نے اس کو گمراہ بنا دیا غابین گمراہوں میں سے ہو گیا وَلَوْشْئِنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے لیکن معاملہ کیا ہوا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَضَ إِلَى الْأَرْضِ وَتَّبَعَهُوَا لیکن وہ آدمی ایسا نکلا کہ اس نے زمین میں مستقل ہمیشہ رہنے کا ارادہ کر لیا کہ بس میں نے تو دنیا میں رہنا ہے دنیا میں محلات اور مفادات اور خواہشات پوری ہونی چاہیے ہمارا ارادہ تو تھا کہ ہم اس کا مرتبہ بلند کرتے ہر ایک عالمِ ربانی جب ایک مقام پر پہنچتا ہے تو وہ مقام بند نہیں ہو گیا بلکہ جیسے وہ اس کو انسانی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ کے حکامات کے مطابق عمل کرتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی روحانی ترقیات آگے کی طرف بڑھتی ہیں لیکن اس علماء سو میں سے اس بد اخلاق عالم نے کیا کیا اخلادہ الالارض زمین میں مستقل رہنے کا کہ وہ تو زمین ہی چمٹ کر رہ جائے زمین کے اندر ہی محلات بنائے یہیں کوٹیاں یہیں بنگلے یہیں مال و دولت ایک طرف تو یہ اور دوسرا وَتَّبَعَ حَوَاهُو اور اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا حَوَاهُو جو اس کی خواہش تھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا اَفَرَائِتَ مَنِتْتَخَذَ اِلَاہَهُ حَوَاهُ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا تو اس عالم نے بھی اس روحانیت کے پیر نے بھی دعا جو لوگوں کے لئے کرتا تھا اس نے بھی اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو خواہشات کی پیروی کی اور زمین میں مستقل رہنے کا ارادہ کیا نفس مجاہرے کے بجائے سستی اور کاہلی اور آرام تلبی میں پڑ گیا اور اللہ کی حکامات کے بجائے ذاتی خواہشات کی پیروی شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا آ کر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے آپ بددعا کریں بددعا کرنا شروع ہو گیا مال و دولت ملا پیسے ویسے ملے تو نبی کے مقابلے پر بددعا کر رہا ہے تو علم کو صحیح استعمال کرنے کہ بجائے اس کا غلط استعمال کیا ایک جاہل جسے کچھ علم نہیں وہ اگر غلطی کرتا ہے مخالفت کرتا ہے مفادات اٹھاتا ہے خواہشات نفسانی کا اسیر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جی مجھے علم نہیں تھا لیکن ایک عالم جو قرآن و حدیث پڑھتا ہے تورات و انجیل پڑھتا ہے صحف ابراہیم کا علم اس کے پاس ہے تو علم کے باوجود اپنے علم پر عمل نہ کرنا قرآن نے اسے کہا وہ ایسے ہی ہے جیسے گدہ جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لدیوی ہوں یحملو اسفارا کا مثال الحماری یحملو اسفارا قرآن حکیم نے مشرقین کی بہت ساری مثالیں دی ہیں ان کے آمال کی کہیں مکھی کی مثال دی ہے کہیں کیا ہے انقبوت کی مثال دی ہے کہیں کسی اور کی مثال دی ہے لیکن جب ایک عالم اور وہ بھی وہ جس کی دعا میں تاثیر ہو وہ اپنی دعاؤں یا اپنی روحانیت کو یا اپنے شرع علم کو غلط استعمال کرے تو اس کے لئے یہ سب سے بدترین مثال قرآن نے یہاں دی ہے اور وہ مثال دی ہے کتے کی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے کتے کا کیا حال ہوتا ہے قرآن نے نقشہ کھینچا ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس تو اگر اس پر کوئی بوجھ لادے اول میں تو کتے پر کون بوجھ لادتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے اوپر بوجھ لادے تو تب بھی ہاپتا ہے کتے کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہتی ہے سانس لینا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے دل اس کا کمزور ہوتا ہے اس لئے وہ دل کی کمزوری کی وجہ سے سانس لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے تو زبان باہر نکالتا ہے اور پھر لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اس کے اندر ہمیشہ یہ ہاپنے کی کیفیت رہتی ہے تو زبان باہر نکلی بھی ہو خاص طور پر اگر کتہ ہلکا ہو جائے تو وہ سوائے ہاپنے کے اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو چاہے بوجھ لادو اس پر تو تب بھی ہاپتا ہے او تت رکو ہو یا اس کو چھوڑ دو ویسے بیٹھا با ہو تو تب بھی اس طرح سے آواز نکالتا ہے اور زبان باہر نکلی بھی ہوتی ہے یہ بھی ایسا ہی کتہ ہے یہ جو عالم بناوا ہے علماء سو ہیں ان کی مثال اس کتے کی سی مثال ہے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا جیسے پیچھے قرآن نے کہا تھا کہ یا خضون عرض حاضل ادنا کہ کتاب فروشی کر کے یہ دنیا کا سمان اکٹھا کرتے ہیں اور وَإِيَاتِهِمْ عَرَضُمْ مِسْلُهُ يَا خُضُو ہنجی سب کچھ ہونے کے باوجود مزید ان کے پاس مال آئے تو فوراً اسے جھپٹیں گے فوراً لے لیں گے اسے پیٹ نہیں بھرتا جیسے کتے کا پیٹ نہیں بھرتا وہ اگر کہیں مردار کھا بھی رہا ہو تو دوسرا کتہ آ جائے تو ضرور غررا کر اس کو بھگائے گا وہاں سے تو کتے کی مثال دے کر کہا کہ یہ بھی ایسا کتہ ہے اب چاہے علم کا بوجھ ڈالو اس پر بظاہر علم کا بوجھ اٹھایا ہے بڑی کتابیں پڑی میں ہیں آیات اور احادیث اور علم سب کچھ جانتا ہے لیکن جب عمل نہیں کر رہا تو چاہے یہ بوجھ ڈالو یا بوجھ نہ ڈالو ہر وقت یہ کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہاپتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے مصیبت معلوم ہوتی ہے ذکر اذکار کرنا مصیبت معلوم ہوتا ہے علم کی بات پڑھنا پڑھانا اور سمجھانا مصیبت معلوم ہوتا ہے بس اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے معافضہ کتنا ملے گا پیسے کتنے ملے گا مال و دولت کتنی اکٹھی ہوگی مفادات کتنے اکٹھے ہوں گے یہ علماء سو کا طریقہ اکار ہے قرآن حکیم نے کہا ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا عملاً اس کو جھٹلایا اللہ کا انکار کیا اللہ کا خوف دل سے نکل گیا انسانیت کی خدمت کا جذبہ نکل گیا سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی قرآن حکیم نے کہا یہ کسی ایک انسان کی مثال نہیں ہے مفسرین نے تو یہاں بلم ابن باورہ کی بات بیان کی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ آیت اس شان نزول کے ساتھ خاص ہو ہر وہ عالم ہر وہ دین کے جاننے والا ہر وہ جس کا کسی بھی درجے سے عالم مثال سے ربط پیدا ہو گیا روحانیت کی بنیاد پر وہ اپنی اس روحانیت کو اور اپنی توجہات کو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے استعمال کرے تو یہ ناجائز ہے بس سرمایہ داروں کے بٹوے پر اس کی نظر ہو ان کی جیب پر نظر ہو تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے سیدو طائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صوفی کا کسی اللہ والے کا جس کو توجہ لینے اور دینے کا فن آ گیا توجہات سے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اگر اپنی توجہ سے کسی کی دل پر اثر ڈالے کہ یہ اپنا بٹوہ کھولے اور مجھے نوٹ دے یہ ایسے ہی جرم ہے جیسے کسی کے مکان کے اندر نقب لگانا جس نے اپنے مکان میں پیسے رکھے میں چور ہے رات کو آیا اور اس نے پیچھے سے دیوار توڑی اور اندر داخل ہو کر اس کے بکسے میں سے پیسے نکال کر لے گیا اس چور میں اور اس پیر میں کوئی فرق نہیں یہ بھی چور ہے اس کو وہ فن آتا تھا نقب لگانے کا دلیری کا اور اس کو یہ فن آتا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کو کسی روحانیت کے نتیجے میں اس کو لوگوں کے دلوں پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا یا اس کو یہ علم آتا ہے یا جادو ٹونے کا کوئی علم آتا ہے اچھا ہو یا برا ہو تو اس کے ذریعے سے لوگوں پر توجہ ڈالے مسوریزم کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوب بنائے پاگل بنائے تعویز گنڈے کے نام پر لوگوں کو پاگل بنا کر ان کی جیب سے پیسے بٹھو رہے یہ بھی اسی طرح چور ہے اور ڈاکو ہے جیسے اس نے ڈاکا ڈالا اس نے چوری کیا بلکہ یہ اس سے بڑا مجرم ہے اس لیے کہ وہ تو ظاہری دنیا کے جو اسباب ہے اس نے وہ اختیار کیے ہیں دنیا سے دنیا حاصل کی ہے اس نے یہ کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس نے جو عالمِ مثال سے ربط پیدا کیا ہے اس نے جو روحانی توجہ حاصل کیا ہے وہ تو اللہ کے لیے کی تھی اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال وہ جو چوری ڈاکے اور مال و دولت کے لیے کرتا ہے تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے اس لیے بڑی بنیادی بات کہ جتنا انسان علم پڑے اس علم پر عمل بھی کرے اور اگر عمل نہیں کرتا اور اس کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائیپوری رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی تعلیم دینے والے اسادزہ کے سامنے جو خطاب حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے ان ٹکوں کے لیے تعلیم دیتا ہے یا تعلیم پڑتا ہے قرآن پاک حفظ کرتا یا کراتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی خنزیر کے گلے میں ہیر جواہرات کا ہار ڈالنا وہ انسان نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے وہ خنزیر ہے جس کے گلے میں قرآن کی آیات کا ہار ڈالا جا رہا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے تو اصل بنیادی چیز تو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا بہت بڑا جرم ہے تو کہاں تو وہ اللہ نے اس سے گواہی لی الستو بربکم کی اور سب نے کہا کہ ہاں اور پھر اس گواہی کے بعد یہ جو آدمی جس کو اللہ کی طرف سے آیات ملی علم ملا اللہ سے تعلق ملا اس میں اپنے درجات بلند کرنے کے بجائے اس سے دنیا کے مفادات اٹھاتا ہے یہ بہت بڑا جرف یہ قصے لوگوں کو بیان کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جارہا آپ قصہ بیان کیجئے یہ واقعات ان کو بتائیے اور واقعات کے تناظروں میں بات غور و فکر کی ہوتی ہے لعلہم یتفکرون تاکہ یہ غور و فکر کریں دھیان دیں اپنا فکر استعمال کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ علم کو دنیا کے مفادات کے لیے محض دنیا کی لذتوں کے لیے استعمال کرنا ساء مثلا القوم الذین قذبوا بی آیاتنا بہت بری یہ مثال کتے والی اس قوم کے لیے جو ہمارے آیات کو جرلاتی ہے اور وَأَنفُسَهُمْ قَانُوا يَظْلِمُونَ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والی ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف گواہی دے کر خود تسلیم کر چکے ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے اور پھر دنیا میں آ کر کہا جائے کہ ہم نہیں مانتے ہم شرک کرتے ہیں یا دنیاوی مفادات کو خدا بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا ایک مجرم اپنا جرم تسلیم بھی کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حق بات ہے وہ بھی تسلیم کر رہا تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا قرآن حقیب کہتا ہے وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي جس کو اللہ راستہ دکھلاتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے فَهُوَ الْمُحْتَدِي وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے ہدایت کے دو مطلب ہیں راستہ دکھلانا دکھلایا تو سب کو ہے یہاں جو مَنْ يَحْدِ اللَّهُ کہا ہے منزل مقصود تک پہنچانے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو منزل مقصود تک پہنچائے وہی پہنچتا ہے ورنہ وہ عالم اس کو راستہ تو پتا ہے راستہ تو دکھا دیا انبیاء کے ذریعے سے اس کے پاس آگیا راستہ تو معلوم ہو گیا لیکن اپنی ہڈ حرامی اپنے مفادات زمین میں ہمیشہ رہنے کی خواہش اس کے نتیجے میں وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا فَهُوَ الْمُحْتَدِي اور وَمَنْ يُزْلِل راستہ دکھلانے کے بعد جس کو گمراہ کر دے فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارے میں ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے جہنم کے لیے تیار کیا ہے انہوں نے ضرور علم آنے کے باوجود بھی علم فروشی کا کام کرنا ہے تو تقوینی نظام کی بات بیان کی جا رہی ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے جہنم کے لیے ایک مخلوق پیدا کیا ہے بہت کسرت سے جنات میں سے بھی اور انسانوں کی اکثریت بھی ہم نے جہنم کے آگ جلانے کے لیے جس کے انسان اندن ہوگا وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ایسے انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو وہاں وہی تک پہنچنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا راستہ بچھلا دیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں ان کا میعار بھی بتلا دیا علم کے تین ذرائع تھے جو ان تینوں ذرائع کو استعمال کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے ورنہ ان تینوں ذرائع کو جو استعمال نہیں کرتا وہ جہنم میں گرنے والا ہے کون کون لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے اندر دل ہیں سینوں میں لیکن بات سمجھتے نہیں ان دلوں سے بات کو سمجھتے نہیں تفہیم کا تعلق قلب سے ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ارادہ کرنا ہے کہ وہ زمین میں رہنے کا مستقل اخلادہ الى الارض جانا چاہتا ہے یا اخلادہ الى اللہ اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے خواہشات کا مرکز وہی ہے ہنجی وَتَّبَعَ هَوَاهُ کی طرف جانا چاہتا ہے یا اللہ کے حکامات کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو ان کے سینے میں دل ہیں لیکن لَا يَفْقَهُونَ بِهَا سمجھتے نہیں وَلَهُمْ اَعْيُنْ ان کی آنکھیں ہیں لیکن لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان سے دیکھتے نہیں مشاہدہ نہیں کرتے وَلَهُمْ اَذَانٌ ان کے کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اس سے سنتے نہیں کانوں سے عجیب مخلوق ہے کہ باوجود دل ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں لیکن انہیں استعمال میں نہیں لاتے اگر انہیں استعمال میں لاتے تو جہنم میں جانے سے بچتے قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں اُلَا اِكَكَلْ اَنْعَام یہ تو جانوروں کی طرح ہے جانور بھی اپنا دل استعمال نہیں کرتا آنکھیں استعمال نہیں کرتا کان استعمال نہیں کرتا اُلَا اِكَكَلْ اَنْعَام قرآنِ حکیم کا یہ انداز ہے ہیں جانور بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل کا استعمال کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے کبھی کوئی جانور اس میں چھلانگ نہیں مارتا کانوں سے شور شرابہ اور ہنجی چیخ و پکار سن رہے ہوں تو جانور بھی وہاں سے بھاگتا ہے تو یہ تو جانوروں سے بھی بتر ہیں بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے اُلَا اِكَهُمُ الْغَافِلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کو پکارو اور اللہ کے تمام اسماء الحسنہ ہیں نینانوے نام اللہ ہی کے ہیں فَدْعُوْهُ بِهَا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو وہ رزاق ہے وہ القوی ہے وہ المتین ہے وغیرہ وغیرہ جتنے نینانوے نام بیان کیے گئے ہیں ان تمام کی تمام صفات اسی اللہ کی رہے ہیں کسی پتھر کسی بط کسی اور انسان کو رزاق سمجھنا جواد سمجھنا کریم سمجھنا یہ تو شرک ہے اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ کی ان تجلیات اور ان تمام آمال کے ساتھ جوڑنے والے ہیں فَدْعُوْهُ بِهَا اسی کو پکارو اور وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں ان حراف کرتے ہیں ناموں کو بدل کر اب رزاق تو وہ تھا اور رزاق کا لفظ الہاد کے ساتھ کسی پتھر کے لئے استعمال کریں کریم تو وہ تھا اور کریم کا لفظ جو ہے وہ کسی شیطان کے لئے استعمال کریں تو یہ الہاد چھوڑ دو سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے ہو وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَحْدُونَ بِالْحَقْ اب بنی آدم کا میسحاق بیان کرنے کے بعد ایک ایسے جاہل عالم علماء سو میں سے ایک کردار کا تذکرہ کر کے پوری قوم کی بدبختی کا تذکرہ بیان کیا جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اب یہاں اس رکوع کے اختتام پر کہا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ ہم نے انسانوں میں جیسے جہنم کے لیے بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں ایسے ہی ہم نے جو مخلوق پیدا کیے ان میں ایک جماعت امہ وہاں کہا تھا جہنم کے لیے تیار کیا کثیرا من الجن والانسی اکثریت اور جو ہم نے مخلوق پیدا کی ان میں سے ایک امت ایک جماعت ہر دور میں سچی جماعت ایسی رہی ہے جو يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ جو حق کا راستہ لوگوں کو بتلاتی رہی ہے جو علماء حق علماء سو کے مقابلے میں رہے ہیں وہ چھوٹی جماعت کیوں نہ ہو وہ چھوٹی جماعت لوگوں کو حق کے ہدایت کرتی رہی ہے اور وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق کے مطابق وہ عدل و انصاف کے لیے اٹھ کڑی ہوتی رہی ہے اس نے کبھی ظلم نہیں کیا وہ انفسہم کانو یزلمون تھے اور یہ وَبِهِ يَعْدِلُونَ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں اور حق کی طرف ذات باری تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے والی جماعت رہی ہے تو ایک امت ضرور ہم نے انسانوں میں رکھی ہے جو اپنے اصل میساقِ الست کو سامنے رکھ کر لوگوں کو سچائی کی دعوت دیتی رہی اور ان جو غلط راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان پر حجت قائم کرتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں انسانیت سے متعلق جو بنیادی معاہدات اور ان معاہدات کی پاسداری نہ کرنے والے اور پاسداری کرنے والوں کا تذکرہ کر کے باقاعدہ دعوت دی اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ فَقْسُسِ الْقَسَسَ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں تدبر کریں اور درست راستے پر آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی فرمائی اللہ